کچھ آرجو نہیں ہے آرجو ہے تو بس یہ رکھ دے کوئی جراسی خاکے بطن کفن پہ آج کا دن ہے دو اکٹوبر آج کا دن ہے بڑا مہان آج کے دن دو پھول کھلے تھے جن سے مہکہ ہندوستان مہاتمہ گانڈی اور شریمان لال بہادر شاستری راستر پتہ مہاتمہ گانڈی اور پردھان منطری بھوت پور پردھان منطری شریمان لال بہادر شاستری جنہوں نے سیدھانت دیا تھا سلوگن دیا تھا جائے جوان جائے کسان آج میں گانڈی جی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کیونکہ اس پر میں نے آج یہ نبندھ لکھا ہے مہاتمہ گانڈی اور دو اکٹوبر پر یہ میں وشیش آپ کو سمیر پر سوروش کر رہا ہوں گریٹ ایس ڈیٹ گریٹ ڈرز وہی مہان ہے جو مہان کام کرے یہ میں نے کوٹیشن لکھا ہے گریٹ ڈیٹ ڈیٹ گریٹ ڈرز مہان وہ ہے جو مہان کام کرے کوٹیشن سے نبندھ بہت اچھا لگنے لگتا ہے جب کوئی بھاشر دیتا ہے تب بھی بہت اچھا لگتا ہے کوٹیشن کے بغیر کوئی انک زیادہ نہیں ملتے دیکھیں دوسرا to be simple is to be great مہان وہ ہوتا ہے جو مہان طریقے سے simple اور سادہ رہتا ہے simple living and high thinking سادہ جیون اچھ وچار تو یہ ہیں مہاتمہ گانڈی کے لکشن بھی ایسے ہی تھے سب سے پہلے میں لکھوں گا introduction introduction میں نے لکھا ہے بھومی کا اس کی ہندی ہوتی ہے اور اس کی بھومی کا یا introduction مہاتمہ گانڈی کے ایسے کا نبند مہاتمہ گانڈی he was one of the greatest leaders of india بلکہ یہ کہنا چاہیے of the world یہ سنسار کے سب سے مہان نتاؤں میں سے ایک تھے کیونے انڈیا سے نہیں سنسار کے he was born at poor bandar poor bandar جو گجرات میں ہے میں کئی بار گجرات گیا ہوں میں نے سب چیزیں دیکھی ہیں گانڈی جی سے سمبندت جتنے بھی اس تھل ہیں وہ بھی میں نے سارے کے سارے دیکھے ہیں گانڈی جی کی آٹومبائل گرافی میں پڑھی ہے بہت شاندار ہے he was born at poor bandar poor bandar میں ان کا جن ہوا تھا ان سوراشتر سوراشتر کے اور اکٹوبر 2 2 اکٹوبر کو اٹھارے سو انہتر میں سن اٹھارے سو انہتر میں 1869 his full name was موہنداش کرمچند گانڈی ان کا پورا نام تھا موہنداش کرمچند گانڈی he was married to کسٹورو ان کی شادی کسٹورو گانڈی جی سے ہوئی تھی description میں دیکھیں ورنان میں دیکھیں اس کی ہندیو کی ورنان he was educated in راجکورٹ ان کی education ہوئی یعنی شکشہ انہیں ملی راجکورٹ میں later معنی ہوتا ہے بعد میں he went to انگلین بعد میں وہ انگلین چلے گئے and became a barrister اور ایک وکیل ہو گئے he went to south afrika south afrika کا مطلب ہے ڈاکشنی afrika to practice practice कے لیے law ki practice कے لیے وکالت کی practice कے لیے وہ south afrika چلے گئے he fought for the rights of the indians اور وہاں وہ بھارتیوں کے لیے لڑے ان کے ادھکاروں کے لیے لڑے rights مانے ادھکار indians مانے بھارتی living there وہاں کے رہنے والے جو بھارتیے تھے ان کے لیے بھی انہوں نے سنگھش کیا after coming back to india بھارت باپس آنے کے بعد he began the freedom moment یہ اس میں آزاد نہیں تھا ہمارا دیش بہت بڑی آزادی میں ان کی بھومی کا رہی ہے یہ بھی ایک گیت ہے جاگرتی فلم کا ڈے دی ہمیں آزادی بینا خڑک بینا ڈھال ساوربتی کی سنت تُو نے کر دیا کمال یہ بھی ایک گیت ہے بہت سندھا گیت ہے دیکھئے بھارتی اتحاس میں مہتما گاندھی کا نام کبھی بھولا نہیں جا سکے گا he began the freedom moment آزادی کا اندولن بھارت میں انہوں نے چھیڑ دیا he freed india from british رول انہوں نے بھارت کو انگلیجی حکومت سے آزاد کروایا he believed in the weapon اور ان تین ویپنز میں بہت بشواس رکھتے تھے وہ ہتھیار تھے پہلا ہتھیار تھا دوسرا ہتھیار تھا truth اور تیسرا تھا non-violence اہنسا اہنسا پرمو جھرمہ وہ یہی کہتے تھے he was sent to jail many times کئی بار انہیں جیل بھیجا گیا by the british انگریج لوگوں کے دوارہ انہیں کئی بار جیل بھیجا گیا conclusion وہ سندھار کہتے ہیں ہندی میں conclusion گاندھی جی loved everyone گاندھی جی سب کو پیار کرتے تھے even his critics جو ان کے آلوچک آلوچک وہ پریم کرتے تھے therefore اسی لیے therefore اس لیے people called him اسی لیے لوگ ان کو مہاتمہ کہتے تھے اور آج بھی ہم ان کا نام مہاتمہ گازی کے نام سے جانتے ہیں مہاتمہ کون ہوتا ہے جس کی آتما مہان ہوتی ہے he loved children very much بچوں کو تو بشیش پیار کرتے تھے بہت اس نہیں کرتے تھے they fondly called him بچے ان کو کیا کہتے تھے پیار سے باپو باپو کے نام سے جانتے تھے بڑے پیار سے fondly مانے پیار سے اس نہیں سے باپو people fondly remember him as the father of the نیشت راشتر پتہ کے نام سے آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے پرتیک یتی کے دورہ to be simple is to be great جتنا تک پریاز کرتے رہے کیسی لگیے میری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں باپو شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی